ساتھیوں آج کا یہ ویڈیو بہت خاص ہے سپیشل ویڈیو ہے یہ ویڈیو ان سب بھی چھاتراؤں کے لیے ہے جو میڈیکل فیلڈ میں اپنا کریہ بنانا چاہتے ہیں جی ہاں اگر آپ نیٹ میں ایپیر ہوئے ہیں اس بار اور انفورچنیٹی آپ کے رینکنگ اچھی نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ابھی بھی بہت ساری ایسی اپرچنیٹی ہے جس کا یوز کر کے آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں ایم بیویس کے علاوہ بھی بہت ساری اپرچنیٹی ہے جو آج میں آپ کو اس کے بارے بتانے والا ہوں میں بات کر رہا ہوں بیچلر آف یونانی میڈیسن این سرجری دوستو آج کی ڈیٹ میں یہ جو یونانی میڈیسن سرجری ہے آج کی ڈیٹیں بہت اچھا کر رہی ہے اور اس میں کریئر کے بہت ساری سمبھاونائے ہیں آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ہمارے سٹوڈیو میں ڈاکٹر ترمیر عتی صاحب ہیں انہوں نے بیویس کیا ہے اور بیویس کرنے کے بعد آج ایک ڈاکٹر ہے اور خود کی کلینک یہ چلاتے ہیں اسے پہلے انہوں نے جو بھی کی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ اپنی خود کی کلینک چلاتے ہیں تو بیویو ایم ایس سے ریلیٹڈ وہ ساری لائیو انفرمیشن آج میں تنویر صاحب سے لینے والا ہوں تو تنویر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہماری سٹوڈیو میں تو ایکچولی کیا ہے کہ بہت سارے ایسے سٹوڈیو ہیں جو نیٹ میں جن کی رینکنگ اچھی نہیں آئی ہے تو وہ لوگ اپنے کریئر کو لگے بہت ہی جو ہے فیرکر میں ہے کی آگے کیا ہونا ہے سو ایسے ایسے آپ کو جوٹی اگر ہم بیویو ایم ایس کی بات کریں تو یہ بیویو ایم ایس کہ اگر جو ہے اگر بیویو ایس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا کوشن پوچھا ہے اور آج کل جو نیٹ کا ایکزیم ہو چکا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور نیٹ میں جو اپیر ہوئے ہیں ان میں وہ بچے تو بہت خوش ہیں جنہوں نے اچھی رینکنگ لیلی ہے لیکن انفرچنیٹلی ایسے بچے بہت ان کی تعداد زیادہ ہے جن کی رینکنگ بہت اچھی نہیں آئی ہے لیکن انہوں نے اپنے سکول ڈیس سے جب انہوں نے ٹولپ میں سائنس لی تھی الیون میں سائنس لی تھی ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایم بی بی ایس یا ڈاکٹر ایم بی بی ایس بننے لیکن کیونکہ وہ آج ایم بی بی ایس نہیں بن پا رہے ہیں ان کی رینکنگ اچھی نہیں ہے لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی بننے تو اس وجہ سے آج جو ہے بی ایو ایم ایس ایک اچھا آپشن ہے ان کے لیے کیونکہ اس میں بی ایم ایس کر کے وہ مین اسٹری میں آسکتے ہیں مین اسٹری میں آسکتے ہیں کریکٹ اور آج فورچنیٹلی یہ ہے کہ آج جو ہمارے گورنمنٹ آف ہنڈیا ہے وہ ایک آئیوش منسٹری انہوں نے بنایا ہے بلکل آئیوش منسٹری کا آٹونومس باڈی ہے جس میں آئر وید ہے یونانی ہے ہمیوپتی ہے سدھا ہے اس کو بولتے ہیں انڈین سسٹم آف میڈیسنگ اسی میں یونانی بھی ہماری اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونانی آج کی ڈیٹ میں کیوں کریں ایک اسٹوڈنٹ جب اس کے پاس ایک آپشن ہے کی ایم بی بی اس بن سکتا ہے ڈینٹل بن سکتا ہے بلکل آئیویدک بن سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم یونانی کو ہی ایڈوکیٹ کیوں کریں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے خاص طور سے جو مینورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں بھی اچھی کوشش کرنے کے باوجود مہنس کرنے کے بعد بلکل بھی ان کو اچھی رینکنگ نہیں آتی تو ایسے میں اگر وہ بچہ دو بار ٹرائے کر لیتا ہے تین بار ٹرائے کر لیتا ہے اور اس کا جو ہے ایم بی بی اس میں رینکنگ نہیں آ پا رہیے لگاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بی ایو میس کے بارے میں سو سکتا ہے اور بی ایو میس میں ایڈمیشن کے لیے صرف جو مینڈیٹری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیٹ کا اگزام میں اپیئر ہوئے ہوں اور نیٹ میں اگر اپیئر ہوئے ہوں تو پھر آپ کے پاس آپشنز ہیں گورنمنٹ کالیجز اینڈ ہسپٹل جو یونانی کے ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ بھی ہے جہاں پہ ڈونیشن کے بیس پہ آپ وہاں پہ بی ایو میس میں داخلہ لے سکتے ہیں اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ساڑھے پانچ سال کا ہے جس کے اندر ساڑھے چار سال کا کورس ہوتا ہے ایک سال کا انٹرنشیپ ہوتا ہے جو کہ کمپلسری ہوتا ہے اس کے بعد آپ بی ایو میس جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ ایک ڈاکٹر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی ویکنسیز اگر سرکار نکالتی ہیں سرکار یا اسپتالوں میں اور گورنمنٹ کی جو ڈسپنسریز ہے اس کے اندر تو وہاں پہ ہم ایز ای میڈیکل آفیسر یا فیزیشن وہاں پہ ہماری پوسٹنگ ہو سکتی ہے ایز ای یونانی فیزیشن اوکے بہت بڑیا سو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بہت سارے ایسی سرینڈ ہیں جن کو پتا بھی ہے لیکن وہ پوری طرح سے ان کے یونانی جو لوگ پڑھتے ہیں جو یہ پورتے ہیں ان کے ساتھ ایک پوزیٹی پوائنٹ کیا ہوتا ہے کی اینشنٹ بھی ان کو پڑھنے کو مل جاتا ہے اوکی آہ مورڈرن کے ساتھ ساتھ اینشنٹ بھی پڑھتے ہیں یعنی کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ مورڈرن سے بھی ہوتے ہیں اور انشنٹ سے بھی ہوتے ہیں تو وہ جب کسی مرز کا علاج کرتے ہیں اس کی ڈائیگنوزز بناتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے جو ان کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ دونوں حساب سے وہ مورڈرن کو بھی فالو کرتے ہیں اور انشنٹ کو بھی فالو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بینگا یونانی فیزیشن کی یونانی فیزیشن سر کین ڈائیگنوز مور ایکیوریٹلی اس کمپردو در سیسٹم آج کی ڈیٹ میں بہت سارے جو پیشنٹ ہے وہ انگلیش کو چھوڑ کے یونانی آئر وید کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اسی ساپ سو سکتے ہیں کہ یونانی کا آنے والے دن میں کتنی اچھی کتنا چھا باویس ہو سکتا ہے تو ڈوٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ eligibility یہ ہے کہ ڈیٹ میں آپ اپیئر ہوئے ہیں تو کسی بھی کولیج میں اگر ان کو داخلہ لینا ہے تو اس کے لئے کیا سپریٹ انٹرز دینا پڑے گا ان کو نہیں اس کے اندر اگر آپ نے اپیئر ہوئے ہیں اور اس میں اس کے بعد آپ کی رینکنگ دیکھی جائے گی اچھا اگر آپ کی رینکنگ اچھی ہے تو جو گورنمنٹ نے ان کے پرٹکلر کولیجز ہیں وہاں آپ کو رینکنگ کے بیس پہ مل جائے گی اگر آپ کی اچھی رینکنگ نہیں ہے تو پھر پرائیوٹ میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس رینکنگ کے بیس پہ ہے اچھا اس میں بھی رینکنگ دیکھی جائے گی اگر آپ کی رینکنگ اچھی ہے تو آپ کو اچھے کولیج مل جیسے ہم علیگر کی بات کریں مسلم انورٹی میں تو کیا وہ ایمی اپنا سیبریٹ کراتا ہے بیو میں اس کے لئے یا پھر نیٹ کے ذریعہ نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں ہندوستان میں جتنے بھی سو دوستو آپ کو نیٹ میں اپیر ہونا پڑے گا اور ہمیں امید ہے کہ آپ اپیر ہوئے ہوں گے اور اگر آپ کے رینکنگ اچھی نہیں ہے تو یہ بہت اچھی opportunity ہے جو سر یہ live experience ہے میں خدا ان سے وقت لے کے ان کو آج میں نے اپنی سٹوڈیم بتایا ہے تاکہ یہ ان کے پاس experience ہے تو آپ کو بہت اچھی ترکی سمجھا سکتے ہیں تو سر ایک چیز اور بتائیے کی اس کورس کا کرنے کے بعد کیا government job ملے گی یا پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں بلکل جو اکثر سٹوڈینٹ ہیں کیونکہ جب سٹوڈینٹ 12 پاس کر کے نکلتے ہیں تو ان کا جو canvas بہت چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے کہ ہم کیا کرے کیونکہ وہ famous جو courses ہیں ڈیس کے بارے میں تو بہت ان کو information ہوتی ہے بلکل وہی سپنا دیکھ کر سائنس ہیڈ لیتے ہیں جب وہ اس field میں آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کومپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بیومیس ان کو اچھا آپشن کے طور پر وہ لے سکتے ہیں اور یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے ایک اکرگنائزڈ کالیس سے ڈگری لی ہے تو یو آر ایلیجیبال فور گورنمنٹ job and you are after getting the job you are very much equivalent and to the mbbs and you draw the same salary as your ایک چیز آپ میں جانا چاہتا ہوں کی بیومیس کرنے کی وجہ اس طرح ایم بیومیس کرتے ہیں بچے تو کیا بیومیس میں بھی اس طرح یہ بہت اچھا کوشن آپ نے پوچھا ہے اگر کسی student نے بیومیس کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ post reaction بھی کرے اگر اس وہ research کرنا چاہتا ہے تو ایک particular subject میں جنانی میں سبجیکٹ سے medicines ہیں جسے مولیجات بولتے ہیں فارمکالوجی ہے اس طرح کی جو subjects ہیں عدویہ ہے تو وہاں پہ ایک student after completing his or her undergraduate he can opt for the md okay and after getting md he becomes a specialized doctor specialized doctor yeah correct correct تو میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی student government school میں ان کو government college میں فورچنیٹی مل جاتا ہے admission تو کتنے خرچ ہوتے ہیں کہ اگر کسی student کو سرکاری hospital میں سرکاری کالج میں admission ہو جاتا ہے فیس بہت کم ہے فیس بہت اگر ہم طبیہ کالج کرول باگ کی ہی مثال لے لیتے ہیں جو کہ ڈلی گورنمنٹ کا کالج ہے اور سرکاری میں پہلا اور آخری ابھی تک کالج ہے اچھا یہاں پہ فیس جو ہے بہت معمولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈوٹ سے ڈھائی ہزار ایک سال کی فیس ہوتی ہے اچھا جو میں سمجھتا ہوں گی پرائیویٹ کے نرسری سیسے بھی کم سو کرنٹ میں بھی سیسی اسی انہوں نے کرول باگ کی جو طبیتہ کالج ہے وہاں سے بھی مس کیا تھا اور انہیں اس کے بعد ہی گورنمنٹ جاب مل گئی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں سر خود کا اپنا کلینک چلاتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھی طرح سے رن ہو رہا ہے اور ان کی آج کی جو آج کی ڈیٹ میں جو ان کی knowledge expertise ہے آج کی ڈیٹ بہت زیادہ ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے علاج کر پاتے ہیں ایک چیز اور میں جانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی پرائیویٹ کالیج میں داخلہ نا چاہتا ہے تو اس کو کتنے خرچوں کی بہت سارے ایسے سٹینڈ ہے جو فینانسلی ان کو پرولم ہو سکتی ہے لیکن خواہش ہے کہ وہ پڑھے تو اگر وہ پرائیویٹ کالیج کی طرح موک کنا چاہتے ہیں بیو میس کے لیے تو اپروکسی میٹلی ہم سمجھ سکتے ہیں آپ ایکزیپ تو نہیں بتائیں پھر بھی آپ کو اپروکسی میٹلی کتنے خرچ ہو جاتے ہوں گے آج کی ڈیٹ میں یہ ہم فورچونیٹلی کہیں کہ جس طرح سے یونانی کا اسکوپ بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے جو ہمارے پاس گورنمنٹ کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپیڈلز ہیں کالیجز ہیں انہوں نے اپنی فیس کافی ہائی کر دیئے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں آج کلے سوڈینٹ مل رہی ہے اس وجہ سے لوگ اس کو ایک برائیٹ فیوچر کے طور پر دیکھتے ہیں اور اگر وہ گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں تو کسی پرائیویٹ میں ایڈمیشن لے دے آپ نے پوچھا کیا ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پر ڈیٹ سے دو لاکھ روپے جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس ٹویلتھ کے وقت اگر آپ کا یونانی لینے کا فیصلہ اگر آپ نے کر رکھا ہے تو ایک سال کا اردو کا کورس ہوتا ہے اچھا ٹھیک کیونکہ اس کا جو پورا لٹریچر ہے وہ اردو ارمک میں ہے تو ہماری ڈیلی گورنمنٹ کی اردو اکیڈمی ہے وہاں سے ایک سال کا کورس ہوتا ہے اس کے بعد آپ ہو جاتے ہیں بیو میس میں داخلہ لینے کے لیے اگر آپ نے گورنمنٹ یا پرائیوٹ اسکول سے ایز سبجکٹ اردو ہے آپ کے پاس اگر آپ نے گورنمنٹ یا پرائیوٹ اسکول سے ایز سبجکٹ اردو ہے آپ کے پاس ایک سال کا ڈیلی گورنمنٹ کے اردو اکیڈمی سے وہاں پہ وہ ایک سال کا کورس کر سکتے ہیں ایک سال کا کورس کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کی لیجلیٹی بن جائے ہیں دوستو سو کی ایک سوال جس طرح بھیڑ ہے ہوڑ ہے اس طرح آپ نہ جائیں سبھی لوگ ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ رش ہے آپ اس اپروشیٹی کو دیکھیں جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں بھاگ رہے ہیں جہاں پہ رش نہیں ہے آپ اس کو بھی ایسے کریئر چون سکتے ہیں کوئی بھی چیز دنیا میں آپ اگر اچھے طرح اس کے دل سے کریں گے تو اس میں آپ بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں بی ایسے کریئر میرے میرے ساب سے آج کی ڈیٹے بہت اچھا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی لائیو ایگزامپل دی ہے اور آپ کو ہر ایک چیز آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں دوستو اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کورس کرنی ہے تو کون سے کالیج ہوں گے گورنمنٹ کالیج میں کون سے کالیج ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا پرائیوٹ کون کون کالیج ہے ان کی لیسٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کے بعد دینے والا ہوں اور ساتھ میں ان کی جو ہے ایمیل آئی ڈیا کانٹیکٹ اور جو ان کی ویف سیٹ ہوگو بھی دے دوں گا تاکہ آپ وہاں پہ جا کے وزیٹ کریں اور اس کے بارے میں سارا پتا دوستو ہر ایک یونیورسٹی کالیج کے بارے میں اس ویڈیو میں میں نہیں باتا سبتا ہے کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی تو ان سے بھی پرائیوٹ گورنمنٹ جتے بھی کالیجز ہوں گے ان سے بھی کلیسٹ میں اس ویڈیو میں ابھی اس کے بعد دینے والا ہوں تھائنکیو بری مچ ڈاکٹر صاحب اور آپ نے اپنا خیلیمتی وقت لگالا اور آپ نے بیو ایس کے ریگارڈے بہت بہت کچھ بتا دی ہے بہت بہت ایسی باتیں جو ہمیں بھی نہیں پتا تھی تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور میں سبھی اسٹورنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بیو ایس میں جائیں ایک بہت اچھا کریئر ہے اور اس میں بھوش میں آنے والے دنوں میں اسے بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے چیز کے ساتھ تب تک لئے شکریہ